پرسٹ ریلیس اس کے بعد ریکال یہ بعد میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ جب پاکستان اور بنگلی دیش کی درمیان سیریز ہونی تھی اور اس میں آمیر جمال، کامران گلام اور عبرار احمد بھی جو ہے اس ٹیم کا حصہ تھے جنہیں ریلیس کر دیا گیا تھا پہلے عبرار احمد اور کامران گلام کو ریلیس کیا گیا اس کے بعد آمیر جمال جو آل راونڈر ہیں انہیں ریلیس کیا گیا کیونکہ آمیر جمال کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کی فٹنس اشیوز اور ان کی کمر میں درد تھا جس کی وجہ سے انہیں ان سی اے میں کہا کہ اپنی فٹنس پر کام کریں تو اس وجہ سے انہیں ریلیس کر دیا گیا تھا اور اب جو ہے وہ دوسرے ٹیس میں پاکستان انہیں ان تینوں پلیئرز کو بلا لیا ہے اور انہوں نے اپنی ٹیم کو جوائن کر لیا ہے چونکہ شاہنشاہ آفریدی کی بات کرے تو شاہنشاہ آفریدی ٹیم کا حصہ تھے اور پیدا میچ بھی کھیلے تھے ان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی جس کی اجاز سے وہ دو تین دن کے لیے کراچی آئے تھے اور اب جو ہے انہوں نے اپنی ٹیم کو جوائن کر لیا ہے تو یہ وہ ٹیم پلیئر ہیں جن کو پہلے ریلیس کر دیا گیا تھا اور اب جو ہے انہیں دوبارہ سے بلا لیا گیا ہے اور اب وہ ٹیم کو بھی انہوں نے جوائن کر لیا ہے آمیر جمال کے حال سے بات کریں تو آمیر جمال کافی امپیکٹ فول پلیئر رہے ہیں ویسے تو انہیں اتنے مواقع نہیں دی جاتے ہیں لیکن جب بھی انہیں مواقع ملے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو امپروف کیا ہے اور کافی امپیکٹ فول بھی رہے ہیں رہی بات ابرار احمد کی تو ابرار احمد جو ہے وہ ٹیم کا ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں کافی بار ہم نے انہیں دیکھا ہے وہ حصہ تو ہوتے ہیں لیکن انہیں پلائنگ گلیون کا حصہ پلائنگ گلیون میں شامل نہیں کیا جاتا ہے انہیں پلائنگ گلیون کا حصہ بنایا جاتا ہے اور انہیں پلائنگ گلیون کا حصہ نہیں بنایا جاتا ہے اور اس سے پہلے یہ ٹیم میں چل رہے ہیں انہیں پنٹی میں ہیں ان سے پہلے بھی انہیں ریلیز کر دیا گیا تھا اور اب وہ ٹیم میں واپس انہوں نے اپنے سکورٹ کو جوائن بھی کر لیا گیا ہے کیونکہ یہ کہا سنے بھی یہ آرہا ہے کہ دو سے تین تبدیلیاں جو ہیں وہ ہونی ہیں کن پلیئر کے صورت میں ہمیں سامنے آتی ہیں کن پلیئر کے صورت میں ہمیں سامنے نہیں آتی ہیں کیونکہ اگر بات کی جائے کامران گلام کی تو کامران گلام ڈومیسٹک میں اچھی پرفومیسز دینے کے باوجود بھی ہونے پاکستان ٹیم جو نیشنل ٹیم ہیں انہیں اس میں شامل نہیں دیا جاتا ہے یہ وہ پلیئر ہیں جنہیں معاقب نہیں دیا جاتے ہیں حالکہ اگر ان کی پرفومیسز پر نظر ڈالی جائے تو کافی امپیکٹ فول رہتے ہیں اور رہی بات کامران آمیر جمال کے حوالے سے تو آمیر جمال کے حوالے سے تھوڑی سی یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ انہیں جو ہے وہ سکتا ہے وہ شامل نہ ہو سکتا ہے سپلنگ ڈیون میں کیونکہ ان کی جو پرابلم کھاوس ہو جا سے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو دو تین تبدیلیاں نظر آئیں گی ہمیں جو ان پلیئرز کو بلایا گیا ہے ان میں سے کون سا پلیئر جو ہے وہ ہمیں پلنگ ڈیون کا حصہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ ابراہر احمد وہ پلیئر ہے جن کی بڑی زبردست پرفارمیسز رہتی ہیں ٹیسٹ ٹیم میں کیونکہ وہ مسٹریس دینا ہے اور بڑی زبردست وہ بالنگ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک یا دو پلیئر جو تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں پاکستان ٹیم کا جو پلنگ ڈیون ہوگا اس میں تو ان میں سے کوئی پلیئر ہمیں نظر آتا ہے پلنگ ڈیون میں یا نہیں آتا ہے کیونکہ ان کو بلایا گیا ہے تو صرف دکھانے کے لئے بلایا گیا ہے یا واقعی میں ان تینوں پلیئرز کی ضرورت پاکستان ٹیم کو آن پڑی ہے جو کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں نہیں پڑی تھی اور انہیں ریلیز کر دیا گیا تھا موسیقی